موسیقی آج ہے یارہ جون اور اتوار کا دین آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ایران نے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی بارہ ہزار کلومیٹر رینج کا مزائل لانچ کر دیا چھے منٹ میں پورا اسرائیل تباہ دوسری جانب اسرائیل کا موت اور جواب دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا بڑی جانگ شروع ہو گئی ویڈیو میں انہی ٹاپکس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں دوستو غیر ملکی میڈیا پر تہران کی جانب سے فتح ہائپر سونک میزائل کی نکاب کشائی کے فوراں بعد ہی تجزی اور تحلیل شروع ہو گئے ہیں تہران کی جانب سے فتح ہائپر سونک میزائل کی نکاب کشائی کے بعد گیر ملکی میڈیا نے اس خبر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اس میزائل کی تفصیلات کے بارے میں وضاحتیں پرہام کی گئی ہیں یاد رہے کہ فتح میزائل غاسب اسرائیل کو چار سو سیکنڈز میں نشانہ بنا سکتا ہے رائٹرز نے فتح میزائل کی نکاب کشائی کی تقریب اور سپاہ پاس ترانہ لے انقلاب کی فضائیہ کے حکام کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایرانی بلیسٹک میزائلوں کے بارے میں خدشات نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی امریکی صدر ڈونر ٹرم کے تہران کے جوری مہائدے پرجام سے دستبداری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا یارو شیرم پوسٹ نے نیز فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر رد عمل کا اظہار کیا اور سپاہ پاس ترانہ لے انقلاب کی فضائیہ کے کمانڈر انچیف سردار امیر علی حاجی زدہ کا ایک کول نکل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وعدہ ہائپر سونک میزائل چار سو سیکنڈ میں اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے یو ایس نیوز نے ایران کی جانب سے نئے میزائل کی نکاب کو شائع کی خبر دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے کم از کم پانچ گناتیز اور خطرناک راستوں سے گزرنے کی سہلیت رکھتا ہے یہ ایک ایسی خصوصیات ہیں جو ٹریک کو مشکل بناتی ہیں وعدہ غاصی اسرائیل کو کتنی دیر میں نشانہ بنا سکتا ہے سیہونیوں کے خوش کتنے اڑا سکتا ہے گیر ملکی میڈیا میں حل چل مچ گئی ہے الاریویہ نے اپنی سرخی میں اس میزائل کو ایران کے پہلے ہائپر سونک میزائل کی نکاب کو شائع قرار دیتے ہوئے لکھا ہے اسرائیل کی بازابتہ شات اور تصدیق سے تہران کی میزائل سہلیتوں کے بارے میں مغرب کی پرشانیوں میں شدت پیدا ہو جائے گی اسرائیل ایران پر پوجی کاروائیاں کرے گا ایران کے میزائل ہائی الٹ کتے میں ایک اور جنگ کا اعلان ہو گیا اسرائیل کے وزیر آزم کے قومی سلامتی کے مشید نے منگل کے روز ایران کے خلاف کاروائی کا امکان ظاہر کیا تھا مگر ایران کی نئی زمین جہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والے کسی بھی فوری خطرے کو خارج اس مکان قرار دیتی ہے عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افسردگی کی سرگرمیوں پر نئی پبندیاں اور بم بنانے کی سہلیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوشیں اب تک بنتیجہ رہی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جہری تنصیبات کے خلاف کاروائیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارت کاری کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارہ لیں گے اسرائیل کی مسلحہ افواج کے سربراہ لیفٹین جنرل نے ایک سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر میں کہا کہ ایران نے یورینیم کو افزردہ کرنے کی سہلیتیں میں پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کی ہے اب افق پر منفی پیش رفت ہو رہی ہے اور یہ کاروائی کا باعث بن سکتی ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ کیا کاروائی کی جا سکتی ہے اور کس کے ذریعے کی جا سکتی ہے انہوں نے بین الاقوامی سلامتی فورم سے خطاب میں اسرائیل کے تحادی امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس سہلیتیں ہیں اور دوسروں کے پاس بھی سہلیتیں موجود ہیں ماہرین اس بات پر منتقسیم ہیں کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جہوری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہچانے کی سہلیت رکھتی ہے جو دور دراز منتشیر اور دفاعی ہیں ایران نے جہوری بم کی تبکاری سے انکار کیا ہے اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا ہے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقعہ ممالک کو حملوں کے لیے سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے چنانچہ ایران کے ہمسایہ ملک ایزربائیجان نے اسرائیل کے مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیال کو مصرد کر دیا ہے ایزربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوسرے ممالک کے تنازات یا مسائل میں مداخلہ سے گریش کرتے ہیں باشمول کچھ کاروائیاں یا مہم جوئی کے لیے اپنی سرزمین بنا دیتے ہیں خبر رساء ادارے اسیسیئیٹ پریس کانفرنس نے پیر کے روز خبر دی کہ ایران کے پہاڑوں میں ایک نئی زیر زمین تنصیب تعمیر کر رہا ہے یہ تصنیب جلائی دو ہزار بائیس میں ہونے والے دھماکے اور آگ کی زد میں آنے والے کے قریب یورینیوم سرنیٹری فویزرز بن فیکچرنگ مرکز کا متبادل ہو گئی تھی اسرائیل کے قوم اسلامتی کے مشیر نے کانفرنس میں کہا کہ زیر زمین تنصیبات پر زمین پر کی تنصیبات کے مقابلے میں حملہ کرنے کی سہلیت محدود ہو جاتی ہے جو یقیناً آسان ہے لیکن اس معاملے کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جس تک رسائی ممکن نہ ہو ایران نے مسکورہ واقعے کے بعد دوہزار اکیس میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے کچھ سینٹری فویزرز منفیکچرنگ ہالز کو اس قریب پہاڑی کے مرکز میں منتقل کرنے پر کام کر رہا ہے اس علاقے میں ایرانی انجینئرز طویل عرصے سے خدائی کا کام کر رہی ہیں حاجنی نے زمین پوازہ طور پر اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی دھمکی دینے سے انکار کر دیا اور یہاں تک اس نے یہ تجویز بھی دی کہ اس کی ذمہ داری امریکہ پر آئید ہو گئی کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانے پر جی بی یو فارٹی تھری بمب ہیں جو اسرائیل کے اسلح خانہ میں نہیں ہیں اس نے مزید کہا کسی بھی صورت میں ننزرز کے قریب زیر زمین تنصیب مکمل ہونے سے کئی سال دور ہیں انہوں نے کہا کہ اگرچہ وشنٹن ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے لیکن اتحادیوں کو آنکھ کے بدلے آنکھ نظر آتی ہے اور آخری حربے کی فوجی کروائی کے لیے ممکنا سرخ لکیروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پلسطینی تحریک کے سیکٹری جنرل نے ہیا ویب سائٹس پرشنٹن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب تک صرف تحریک جہاد اسلامی نے حملوں میں حصہ لیا ہے لیکن مستقبل میں سیہونی حکومت کی جہرانہ کارویئیان جاری ہیں جو جوابی کاروائی میں صرف جہاد اسلامی نہیں بلکہ حماس اور حزباللہ سمیت تمام تنظیمیں مل کر سیہونی حکومت کے خلاف کاروائی کریں گی انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فلسطین کے خلاف مزید جہریت کی صورت میں حزباللہ اور حماس میں بھی میدان جنگ میں واردات ہوں گی اس لیے سیہونی حکومت مزید کاروائی کرنے سے گھبرا رہی ہے انہوں نے سیہونی جیل میں شہید ہونے والے مجاہد کمانڈر خزر ادنان کی شہادت کا اسرائیل کو ذمہ دار ٹھراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے جیل کے اندر ان کو شہید کر دیا اگر مزید کسی کمانڈر پر حملہ ہوا تو ہم تل عبیب پر براہ راست حملہ کریں گے انہوں نے نئی جماعت ارن ارسد کے بارے میں کہا کہ اس تنظیم کو تمام فلسطینی امام اور تنظیموں کی حمایت حاصل ہے موسیقی